نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امباد آج گل ہمارے ساکھی احباب بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ پریشان ہوتی ہیں گھر میں نحوستہ برکت نہیں ہے رزق پورا نہیں ہے تنقاہ پوری نہیں ہے بجر پورا نہیں ہوتا پریشانی ہیں مسائل بڑھ گئے ہیں وسائل کم ہو گئے ہیں اور اسی طرح کاروار ہے تو دکان نہیں چلتی بندش ہوگی ہے یاد رکھے گا جہاں کچھ نحوستے ہوتی ہیں بدعملی کے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی ہے مہنگی قیمت ادا خود کرنی پڑتی ہے جس گھر میں اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ہو رہی ہو وہاں برکت کیسے ہو تو نحوست اور یا وبال بدعملی کا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے تو اس گھر میں فرشتے داخلے نہیں ہوتے کس رحمت کے جس گھر میں کتہ یا جاندار کی تصویر ہو یعنی کتنا علمیہ ہے ہمارا کوئی گھر جاندار کی تصویر سے خالی نہیں ہے کتہ تو ہر گھر میں نہیں ہے لیکن جاندار کی تصویر تو ہر گھر میں ہے کیونکہ ہم اپنے گھروں کو نحوست زدہ خود رکھیں گے خود پریشانی میں مطلع ہوں گے خود اپنے پاؤں پر کلالی ماریں گے خود آ بیل مجھے مار کریں گے خود مصیبتوں کو بنائیں گے کیا خود شکار ہوں گے اگر یہ جاندار کی تصویریں ہیں چاہے وہ بچوں کے کھلانوں کے شکل میں ہیں یا ہمارے بڑوں کے تصویریں ہیں یا ہماری اپنی تصویریں ہیں یا کسی بھی اعتبار سے تصویریں ہیں آج تو ہر چیز میں تصویریں ہیں سابن پر تصویریں اور جوس پر تصویریں بوتل پر تصویریں کونسی چیز ایسی نہیں تو کم مدکم ایک تو یہ ظاہری طور پر اس کو نکال دے اور جو خفیہ ہیں اس سے اللہ کی طرف متوجر ہیں توبہ کر رہے ہیں معافی مانگیا اللہ آج تو کوئی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر کوئی تصویر نہ ہو عورت کی اتنا سستہ کر دیا مسلمان نے عورت کو اور کافر نے بھی کافر نے سکھا دیا مسلمان کو کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں تصویر نہ ہو کوئی چیز ایسی نہیں بنتی جس میں تصویر نہ ہو کہ یہ مسلمان عورت اسی کے لئے تھی اس کا ووال کے شکار ہو گیا تو آئیے ہم اپنے گھروں کو پاک صاف کریں پھر دیکھیں برکت ہوگی ہے برکت ہے آپ کی نسلوں میں جاری رہے گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی نے اپنے اپنے گھروں کو پاک صاف کریں گے تصویروں سے چاہے وہ کھلونے کی ہوں یا کوئی بال ہوں یا بڑی بڑی تصویریں گھر میں لگی ہوتی ہیں کسی کی بھی ہوں تصویر اسے گھر کو پاک کر دیجئے باقی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں ان کو بھی چھپا کے رکھئے صابون کے تصویر چھپا کے رکھئے یا اسی طرح کوئی قریب ہے اس پر تصویر چھپا کے رکھئے یعنی ظاہر نہ ہو کم بز کم اور اللہ سے معافی مانگتے رہیے اللہ برکت ہے تا فرمائے گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے مہینے اس پیغام پر ہوں خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی نصیت پکڑیں گے دوسروں کو نصیت کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے